سب سے پہلے تو آپ کو سمجھیں کہ کیا ہے اس میں نے کہا ہے کہ آپ کی جو بال ہیں ایک دن میں ون میلی میٹر بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے کہ ہیئر گروت ریٹ ٹھیک ہے کہ جو ریسنٹ بھی ہمارے پاس ہو رہا ہے ہیئر گروت ریٹ کتنا ہے وہ جو ہمیں کو سن میں دیا ہوا ہے that is 1 میلی میٹر پر ڈے پر ڈے کا مطلب ہے کہ ایک دن میں تو ایک دن کو ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا دیا ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا جس فائنٹ کرنی ہے ہیئر گروت ریٹ ریٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ٹو فائنڈ ڈکھئیں گے ٹھیک ہے ٹو فائنڈ میں کیا ہے ہمارے پاس ہیئر گروت ریٹ ٹھیک ریٹ ریٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو solve پر لیں گے solve پرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ 1 mm کو کیسے ہم نینومیٹر میں convert کریں گے اور per day per day اگر ہم دن دیکھیں تو دن کیا ہے اس نے ہم ایک time دیا ہے کہ ایک دن میں تو time کا اسی unit کیا ہے second لیکن یہاں کیا دیا ہو اس نے کہ ایک دن میں کہہ دیا ہے ہم کیا کریں گے ایک دن میں جتنے seconds ہوتے ہیں ہم اس کو find out کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے 1 mm اس کو ہم convert کریں گے نینومیٹر میں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جائے گا 1 ملی کا کیا مطلب ہے 10 raised to power minus 3 ساتھ میں کیا آ گیا میٹر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نینومیٹر میں convert کرنا ہے نینومیٹر کس کی equal ہے ابھی ہم نے پڑھا that was minus 9 تو یہ ہو جائے گا 1 multiplied by 10 raised to power minus 3 اگر ہم اس کے ساتھ multiply کر دیں plus 9 b ساتھ میں minus 9 b equation تو ہمارے پاس balance ہی ہے ٹھیک ہے یہ میٹر آ گیا اب یہ جو ہمارے پاس minus 9 ہے اس کو ہم نکھ لیں گے نینوم اور اس کو ہم further solve پڑھ لیں گے یہ ہو گیا 1 multiplied by 10 raised to power minus 3 اور پلس 9 اور اس کی جگہ کیا جائے گا نینوم یہاں کیا آ گیا میٹر اب minus 3 اور پلس 9 کس کی ایکوال ہوتا ہے 1 multiplied by 10 raised to power 9 میں سے 3 جائیں کتنا بچا 6 ساتھ میں نینوم اور یہ کیا آ گیا میٹر ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس 1 ملی میٹر کتنے نینومیٹر کی ایکوال ہے وہ آ گیا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک دن میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے number of seconds in a day number of seconds in a day find out کرنے کے لئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں 24 ٹھیک ہے اب ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں 60 اب ایک منٹ میں کتنے seconds ہوتے ہیں 60 ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو جب آپ multiply کریں گے آپ کے پاس آئے گا 8,6,4 double,0 اور یہ کیا آ گیا seconds ٹھیک ہے ہم second find out کر رہے تھے اب یہ کیا ہے ہمیں جو data given ہے ہم اسی کو بھی لے کر further solve کر لیں گے تو ہم نے کیا جس find out کرنی تھی کہ nanometer per second میں hair growth rate تو ہم لکھیں گے کہ so hair growth rate in nanometer per second ٹھیک ہے hair growth rate in nanometer per second اب nanometer per second میں ہمارے پاس کیا ہے 1 mm 1 mm کو change کر لیں گے کس میں nanometer میں جب ہم نے nanometer میں change کیا تھا یہ کیا آیا تھا 1 multi by 10 raised to power 6 nano ساتھ میں کیا آ گیا میٹر ٹھیک ہے اور per day per day کا کیا مطلب ہے کہ ایک دن میں ہم نے دیکھے کتنے seconds تھے کیونکہ ہم second میں لے رہے ہیں اس کی ratio یہ آ جائے گا 8,6,4 100 seconds ٹھیک ہے جب ہم ان دونوں کو divide کریں گے ہمارے ٹھیک ہے آپ اس کو calculator سے کر لیں کتنے سوپار 6 6 کا مطلب ہے کہ 1 اور 6 zeros ٹھیک ہے 1 lakh divided by 8 6 400 تو یہ ہمارے پاس 11.5 57 آ گیا اور اس کو جب ہم لکھیں گے nanometer اور یہ second اوپر جا کے کیا ہو جائے گا per second اوکی کہ جو hair growth rate in nanometer per second ہے that is 11.57 nanometer per second